اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں بنانے والی ہوں سیزن کی مزیدار ریسپی اگر آپ کی سیزن کی سبزی مزیدار نہیں بنتی تو یہ طریقہ ضرور آزمائے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سیزن کی سبزی بہت مزیدار بنے گی تو چلیے اسے کیسے بناتے ہیں دیکھتے ہیں یہ میں نے سیزن لے لیا ہے جسے میں نے اچھے سے اس کے چھلکے اتار لیا ہے اور اسے اچھے سے پانی سے واش کر لیا ہے اور یہ میں نے ٹو میڈیم سائز کی آلو لے لیا ہے جسے میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور ایک میں نے یہ بڑا سائز کا ٹمیٹو لے لیا ہے جسے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے اور یہ میں نے پیاس ون میڈیم سائز کی لے لیا ہے جسے میں نے اسے گرائنڈر میں گرائنڈ کر لیا ہے اور یہ 2 ٹی بل سپون میں نے جنجر گارلی کا پیسٹ لے لیا ہے اور یہ مسالے میں نے 1.5 ٹی سپون پانچ فورن لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے کالی میچ پورڈر لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے زیرہ پورڈر لے لیا ہے 1.5 ٹی سپون میں نے حلدی پورڈر لے لیا ہے اور 1.5 ٹی سپون میں نے لال میچ پورڈر لے لیا ہے لے لیا ہے اور ہاف ٹیسپون میں نے گرم مسالہ پورڈر لے لیا ہے اور ڈیر ٹیسپون میں نے نمک لے لیا ہے ٹو ٹیسپون بھر کے میں نے دھنیا پورڈر لے لیا ہے تو چلیے پھر اسے بناتے ہیں یہ میں نے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے اب میں اس میں موسٹرڈ آئل رکھ دوں گی تھوڑے سے اور میں اس میں سیہ جن رکھیں اور ساتھ میں آلو بھی رکھ دوں گی اور دونوں کو فرائی کر دوں گی اور اسے میں جب تک فرائی کروں گی جب تک کہ اس کا ہلکا براؤن کلر نہ آ جائے فرائی کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی کچھا پن ہوتا ہے کڑوا پن ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے جس سے ہماری سب سے بہت ٹیسٹی بنتی ہے دیکھئے سیہ جن ہمارا فرائی ہو چکا ہے اسی طرح کا فرائی کرنا ہے یہ اس طرح کا کلر اس میں آنا چاہیے تو چلی پھر اب میں اسے نکال لیتی ہوں میں نے پھر سے گیس کا فلیم آن کر دیا ہے کوکر ڈال دیا اب میں اس میں موسٹرڈ آئل ڈال دوں گی اب میں اس میں تیز پات اور یہ پانچ فوڈن ہے وہ میں اس میں ڈال دوں گی اور اسے تھوڑی دیر چٹکنے دوں گی جب یہ چٹک جائے گا تب میں اس میں مسالہ ڈالوں گی دیکھئے چٹک چکا ہے گرم ہو چکا ہے اچھے سے اب میں اس میں ادرک لہزن کا پیسٹ ڈال دوں گی اب اسے میں اچھے سے چلا لوں گی دو مینٹ تک اسے چلانا ہے تاکہ اس کا کچھا پن نکل جائے دیکھئے یہ ہلکا بھون چکا ہے اب میں اس میں یہ پیاز کا پیسٹ ڈال دوں گی اسے بھی تب تک چلاوں گی جب تک کہ یہ پانی خوشک نہ ہو جائے اب میں اس میں ٹمیٹو ڈال دوں گی ٹمیٹو کو بھی میں ایک منٹ تک چلاوں گی اب میں اس میں یہ سارے مسالے ڈال دوں گی اور سارے مسالے ڈال کے اسے بھی تھوڑی دیر چلا لوں گی پھر میں اس میں پانی ڈال دوں گی اب میں تھوڑے سے پانی ڈال کے اسے میں اچھے سبون لیتے ہوں یہ اچھے سے میکس ہو چکا ہے اس کا پانی بھی ہلکا خوشک ہونے لگ گیا ہے اب میں دوبارہ سے اس میں پھر سے پانی ڈال دوں گی اسی اسٹیپ بائی کے ساتھ آپ بنائیے گا تو سب سے آپ کی مزیدار بنے گی پانچ میٹ کے لیے لو فلم پہ کور کر دوں گی پانچ میٹ ہو چکے ہیں چلی اب میں اسے کھول کر دیکھ لیتی ہوں دیکھیں مسالہ میرا اچھے سے بھون چکا ہے کلر بھی اس کا اچھا آج چکا ہے تیل بھی اپنا چھوڑ دیا ہے اب میں اس میں سہجن ڈال کے اسے بھی بھون لوں گی تھوڑی دیر اسے اسی طرح مکس کرتے رہنا چلاتے رہنا ہے تھوڑی دیر دیکھیں آپ کا مسالہ اگر اچھا بھون ہوگا تو آپ کی سبزی اچھی بنے گی یہ میں نے اسے بھی اچھے سے بھون لیا ہے اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی دو کپ پانی ڈال دوں گی بھر کے آپ کو جتنا شورما چاہیے اسی حساب سے آپ پانی لگا لیجے گا اور پانی لگا کے اب میں اسے کور کر دوں گی یہ تھوڑا سا ہڑا دھنیا میں نے اوپر سے چھرک دیا ہے اب میں اسے کور کر دوں گی کور کر کے میں دو سیٹی اس میں لگا دوں گی دو سیٹی لگانے کے بعد میں اسے بند کر دوں گی گیس کا فلم آف کر دوں گی دو سیٹی لگنے کے بعد میں نے گیس کا فلم آف کر دیا تھا اب چلیے میں اسے کھول کر دیکھ لیتی ہوں کیسا بنایا ہے دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کا کلر بھی اچھا آیا ہے شورما بھی بلکل صحیح ہے جتنا چاہیے تھا مجھے اب اسے چیک کر لیتی ہوں یہ گلہ ہے کہ نہیں گلہ ہے دیکھیں ماشاء اللہ گل بھی چکا ہے یہ پھر اب میں اسے پیالی میں نکال کر دکھاتی ہوں دیکھیں ماشاء اللہ یہ سیزن کی سبزی بہت ہی مزیدار بنیا آپ ایک بار اس طرح سے ضرور ٹرائی کیجئے انشاء اللہ آپ کو ضرور پسند آنے والا ہے اس کا ٹیسٹ تو کیسی لگی یہ میری ریسیپی اگر اچھی لگی تو چینل کو لیکن سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے گا جس سے میں کوئی بھی نئی ریسیپی ڈالو تو آپ تک جا سکے تب تک کے لیے کرتی ہوں اللہ حافظ ملتی ہوں